سر زخم تازہ ہیں میں آپ کو حلفیا کہتا ہوں کہ جہاں اتجاج ہوتا ہے تو ایز سیاستدان ہم مون چھپا کر بھاگتے ہیں کیوں سر جب ہمارے ماہرِ میشیات باباِ میشیات عساق ڈار صاحب تشریف لائے تو انہوں نے یہاں کہا کہ آئے ڈونٹ کیر آباؤٹ آئے میں میں ان سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا چاہتا ہوں تو عساق ڈار صاحب کیا ہو گیا کہ آپ ان کے گھٹنوں میں جھگ گئے اور پاکستان کے عوام کو ایسی عذیت میں ایسی مبتلا کر دیا کہ آپ لوگوں کو نانے شبینہ کے لالوں میں ہوئے جنابِ اللہ یہ انہوں نے کیا کیا عساق ڈار کی دشمنی تھی مفتا اسماعیل سے مفتا اسماعیل کو اٹانا تھا مفتا اسماعیل تو بیچارہ چھڑی لے کر آیا یہ عساق ڈار تو تیز چھڑے اور عوام کو گھوم دیا ایک بہت بڑا ڈنڈا عوام کو گھوم دیا ہے جنابِ اللہ مجھے تو حیران کیے کہ عوام کے غز و غزب سے بھی نہیں ڈر رہے مجھے تو حیران کی اس ٹیم تھی کہ جب بجٹ سپیچ ہو رہی تھی تو ہمارے پپلز پارٹی کے مو چھپا کر بیٹھے ہوتے ہیں انہوں نے بھی سپیچ نہیں کی یہ ریکارٹ پر ہے آپ دیکھیں کہ ایک بھی سینیٹر نے اس کے خلاف تقریر نہیں کی جو ہمارے پی پی کے وہ بھی جانتے ہیں کہ یہ عوام دشمن اگر وہ سپیچ کرتے ہیں تو عوام انہیں بھی پوچھتی جناب اعلیٰ ہمیں کہتے ہیں کہ کفائت شاری کفائت شاری کی جائے تو جناب یہ کونسی کفائت شاری ہے کہ ایک کیبنٹ میں جو ہمیں اتنے میمبر بھرتی کیے جا رہے ہیں آپ دیکھیں کہ کتنی کتنی بڑی وہ تعداد ہے میں تو داد دیتا ہوں خواجہ عاصف کو کہ انہوں نے سچ کہا ہے کہ ہم ڈیفالٹ ہو چکے ہیں جناب اعلیٰ کسی کسی کا پیر جو ہے نہ بھاری ہوتا ہے اساق ڈار کا پیر پاکستان کے بھاری ہے جب وہ لندن میں تھے تو لندن کی بھی میشیت اس طرح سے برباد ہو گئے یہاں آگئے تو یہاں کی بھی میشیت انہوں نے برباد کر کے رکھ دیئے جناب اعلیٰ جناب اعلیٰ میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر جو نولی کے بیٹھے وہ بھی پشیمان ہے وہ بھی اس چیز کو ڈیفینڈ نہیں کر رہے اور مرد مجاہد بھی ہیں جو انہوں نے آواز اٹھائیے کہ یہ اساق ڈار میں تو کہتا ہوں اساق ڈار ہی پرائم منسٹرہ پاکستان ہے شہبہ شریف صاحب منسٹرہ پاکستان نہیں ہے کیونکہ آج کل انہی کی زیادہ چل رہی ہے جناب اعلیٰ میں نے مجھے تو لگتا ہے کہ یہ جو اساق ڈار صاحب نے ہمارے ارمانوں کا خون کر دیا ہمارے عوام پر پہاڑ پہاڑ ڈال دیئے اب میں کہتا ہوں کہ میں بھی اس چیز کا برابر کا شریک ہوں کیونکہ میں ان کی اتحادی جمع کر رکن ہوں مجھے شرم آ رہی ہے مجھے شرم آ رہی ہے مگر میں کیا کروں اپنی پالیسی کے حوالے سے مجھے بھی شرم آ رہی ہے میں اس گناہ کا برابر کا شریک ہوں میں یہ بات نہیں چھپاؤں گا اور نہ ہی اس چیز کو کہوں گا مگر مجھے ابھی بھی ابھی یہ تو اچھا ہوا جناب اعلیٰ یہ اچھا ہوا کہ کرونا کے لئے سے ماسک ملے ہوئے اب ہم موں چھپانے کی بجائے ماسک لے کر گھومتے ہیں تاکہ لوگ ہمیں پیچانے نہیں اور تاکہ ہمیں وہ جوتوں کے ہار نہ پہنایں گندے انڈے نہ ماریں جناب اعلیٰ یہ ملک کا حشر ہو گیا ہے اب میں بتاؤ کہ لوگ جائے مگر اس پر کوئی سنجیدگی نہیں یہاں پر سنجیدگی کا یہ عالم ہے ہماری اپوزیشن اور ہماری حکومتیں بھین چکا کہ ایک دوسرے کے پاؤں کھینچنے پیر کھینچنے میں مصروف ہے ان کو کسی طرح پر کوئی وہ نہیں ہے اب حیران گی ہے کہ کفایت شعری کہاں سے شروع کریں شعری تو پہلے اپنے گھر سے ہوتی ہے سب سے پہلے آپ اپنی کیبنٹ کا جو سائز ہے وہ کم کریں اور اس کے بعد میں کہتا ہوں کہ ہمیں جو مرائت ہے وہ ہماری ختم کریں جو بیروکریسی کو مرائت ہے وہ ختم کریں پاکستان کی عوام کو ایک ریلیو مل سکے آ کے علم میں میں بات لانا چاہتا ہوں چیئرمین اوگرہ ہے اس کی مرائتیں آپ کو پتا ہے جو کارپوریشنز ہیں جو باڈیز بنی ہوئے ہیں جو آثارٹیز ہیں میں نے اس دن کوئسٹن کیا تھا چیئرمین اوگرہ کو تین روپے پر کلومیٹر کے حساب سے گاڑی مل رہی ہے جس میں پٹرول بھی گورنمنٹ کا ہے جو لاکھوں روپے کا حراب کر جاتا ہے تین روپے مجھے بتائیں آج کل اوبر بھی لے تو وہ بھی بیس روپے کلومیٹر لیتی ہے پاکستان کے عوام کے اوپر ظلم ہے اور کتنے کتنے مجھے بتائیں کہ بجلی کے بل جو ہے نا معاف کیے جاتے ہیں بہت سی چیزیں ایسی ہیں ان پر توجہ نہیں ہے صرف ٹیکسوں پر ٹیکسیں لگا جائیں ٹیکس اوپر ٹیکسیں تاکہ عوام کی کمر توڑ دی جائے جناب اعلیٰ یہ تو میں اب ایک اہم مسئلے کی طرف آنا چاہ رہا ہوں جو آپ کو بتا رہا ہوں جو آپ کے لئے بھی شاکنگ نیوز ہے جناب اعلیٰ ہمارے بلوچستان میں کے پی کے میں جہاں بھی ایک ڈاکٹر کی مافیا ہوئی ہے ڈاکٹر میڈیسن کمپنیو کی گٹ جوڑ ہے آپ یہاں دیکھیں کہ لوگوں کو دھڑا دھڑ جب مریض جاتا ہے تو ان کو میڈیسن لکر دی جاتی ہے وہ اس لئے لکر دی جاتی ہے کہ ڈاکٹر کو ان کے اگینسٹ بیرون ملک کے دورے ملتے ہیں ان کو کمیشنیں ملتی ہیں ڈاکٹروں کے لیبارٹی میں کمیشنیں ہیں ڈاکٹروں کی ہر جگہ پر کمیشنیں ہیں ان میں انسانیت مر گئی ہے ان میں یہ بھی نہیں ہے کہ ہم کیا ظلم کر رہے ہیں وہاں کے اوپر اور انٹی بائٹیک بھی اس ہول سیل کے حساب سے دے دیتے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے اور میڈیکل اسٹوروں کی ملی بھگت سے جالی عدویات بھی مریضوں کو دی جا رہی ہے ہمارے پاس بیچارے آگوانستان سے جو مریض آتے ہیں جو آگوانی مریضات ہوتے ہیں ان سے تو ہمارے ڈاکٹروں سے نوشتے ہیں جیسے گد کی طرح ان کے اوپر چڑ جاتے ہیں ان کو اتنی لمبی چوڑی دویاں آپ دیکھیں دھیروں کے دھیر دوائیں دیے جاتے ہیں ان کو شرم بھی نہیں آتے ہیں کہ وہ آپ کے اپنے مسلم بھائی ہیں جنابِ اللہ یہ بھی بہت بڑا ایک مافیا بنا ہوا ہے میں کہتا ہوں کہ اس مافیا کے خلاب بھی آپ کوئی رولنگ دے کوئی طریقہ کریں ورنہ یہ مافیا ہمارے اس کو آپ ہیلتھ کمیٹی میں آپ بھیجیں تاکہ وہاں جا کر ہم یہ باتیں بتائیں ہم پروف کے ساتھ یہ بیسکلی سوبنگ کا پروونس کا لیکن آپ والا جو فیڈرل والا ہے وہ ہم بھیج دیتے ہیں سر ابھی دیکھیں ہم سوبنگ کے کیا ہم سوبنگ کے ریمو گرم پر بیٹھے رہے کہ نہیں وہ ہیلتھ سے ہماری کلتے رہے جنب علیہ بہتے ہیں بہتے ہیں بہتے ہیں بہتے ہیں